آج آپ کو لے کر آیا ہوں گجرات کے اس پلانٹ پر جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں اور یہ اینٹیں مٹی سے تیار نہیں کی جاتی بلکہ ریت، بجری اور سیمٹ سے تیار کی جاتی ہیں اس پلانٹ سے علودگی بھی نہیں پھیل رہی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے بابر علی کا سلام ناظرین بٹا اور بٹے سے اینٹیں بنانا اب ہو چکا ہے پرانا آج آپ کو لے کر آیا ہوں گجرات کے اس پلانٹ پر جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ ورث کیا ہے اس کا وزن کتنا ہے اس کی قیمت کتنی ہے لوگوں کا رسپونس کیسا ہے اس میں پین استعمال ہو رہی ہے جی فلائی ایش استعمال ہو رہا ہے ریت اس میں استعمال ہو رہی ہے اور حق کا استعمال ہو رہا ہے اور ساتھ میں سیمٹ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو بنانے کے لیے یعنی کہ تین چار چیزیں اس کو بنانے میں استعمال ہو رہی ہیں کتنی دیر کے اندر یہ جو اینٹیں ہیں یہ ڈیلیوری کے لیے تیار ہو جاتی ہیں یہ تقریباً پروڈکشن کے بعد جو ہے وہ اس کی چھ سات دن کیورنگ ہوتی ہے اور کیورنگ کے بعد تقریباً چھ سے سات دن اس کو لگتے ہیں مطلب ڈرائی ہونے میں اور اس کے بعد یہ ڈیلیوری کے لیے ریڈی ہیں عام ایٹ ہم جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی آپ نے ایک نئی ایٹ کو مطارف کروایا ہے فرق کیا محسوس کرتے ہیں ہم لوگ جی یہ لیٹس ٹیکنالوجی مارکٹ میں لے کے آ رہے ہیں مطلب اس سے پہلے فلائی ایش برک بن رہی ہے لیکن فلائی ایش ہم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے تھوڑی جی اس میں اگر آپ گھر بناتے ہیں تو یہ لوڈ اٹھائے گی اور پلس اس کے جو بینیفیٹس ہی ہیں کہ ہمارا سائز اور دوسری ایٹ کے سائز میں کافی سارہ فرق ہے مسال کے طور پر اگر آپ ہماری ایٹیں لگاتے ہیں اسی بیاسی تو آپ کو پٹھے کی جو ایٹ لگے گی وہ تقریباً سو ایٹ لگے گی اور پلس اس میں بینیفیٹس میں یہ ہے کہ اس میں فلائی ایش جو یوز ہو رہا ہے جو کہ گرمی اور سردی میں ایفیکٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کا گرمیوں میں گھر گرم رہے گا اور سردیوں میں گھر گرم رہے گا یہ اس کا سب سے بینیفیٹ بیسٹ بینیفیٹ ہے جو لیٹس ٹکنالوجی میں آ رہا ہے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے جو عام ایٹیں ہوتی ہیں اس میں اول ایٹ دو میٹ اور سو میٹ کیا اس میں بھی کچھ کٹیگریز رکھی ہوئی ہیں آپ نے نہیں اس میں کوئی کٹیگریز نہیں ہے اس میں ایک ہی گریڈ ہے اور سب ایک جیسے ہی مٹیریل ہے ٹھیک ہو گیا ان ایٹوں کے استعمال سے ہم نے عموماً سنا ہے لوگوں سے بھی سنا ہے کہ نمی آ جاتی ہے گھر بنانے کے بعد اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں یہ پٹھے کینٹ بیسیکلی بنتی ہے مطلب آگ کے اندر اس کی آلیڈی پانی کے اندر کیورنگ ہو رہی ہے اس میں نہ تو نمی ہے اور نہ ہی مطلب وہ کلر وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اس میں آتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کی طرف سے کیا رسپانس رہا آپ کو دیکھیں جی ہمیں تقریباً آٹھ مینے سے نو مینے ابھی تک خونیا مارکٹ میں آئے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اتنا اس کا رسپانس آ رہا ہے لوگوں نے اس کو بہت ویلکم کیا ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ چیز بنا رہے ہیں ہم لوگ اور جتنا اچھا رسپانس ہمیں آیا ہے کہ اس طرح کے ہمارے پاس سٹاک بھی اس کا آویلیبل نہیں ہے مطلب ہم لوگ مٹیریل تیار کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی اس کے آرڈر ہمارے پاس اتنے کر موجود ہے مال جیسے ہی پرڈکشن ہوتی ہے ہم اس کی کیوننگ کرنے کے بعد ڈیلیوری کرتے جا رہے ہیں آج سر ہمیں یہ بتائیں کہ مضبوطی کتنی ہے اس اینٹ کی مضبوطی دیکھیں جی جو پٹھے کی اینٹ ہے وہ تقریباً 1200 اس طرح سے اس کی پی ایس آئی ہے اور ہماری جو بریک ہے اس کی پی ایس آئی جو ہے وہ 2500 3000 کے قریب ہے وزن کو کس طرح دیکھتے ہیں اس اینٹ میں اور عام اینٹ میں کتنا وزن کا فرق ہے عام اینٹ جو پٹھے کی اینٹ ہے جی وہ تقریباً 1.5 کے جی اس کا ویٹ ہوتا ہے جو ہماری بریک ہے اس کا 2 سے 3 کے جی جو ہے اس کا ویٹ ہے مطلب اس سے باری ہے جہاں پہ آپ پٹھے کی اینٹ کی 9 اینچ کی دیوار کھڑی کرتے ہیں یہ 4 اینچ کی دیوار بھی کھڑی کریں گے تو وہ مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے اچھا سر ہمیں یہ بتائیں کہ فیوچر میں یہ لوگوں کے لیے کرامت ثابت ہو سکتی ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں 100% اس کو پسند کی جاری ہے مطلب یہ جو ہم لوگ فلائی ایش بریک بنا رہے ہیں اس کو 110% رسپانس مل رہا ہے اور لوگوں نے بہت سراحہ ہے اس کو ایک تو یہ فنچنگ میں بڑی پیاری اینٹ ہے اور اس کا سائز پورا ہے جب اس کی بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے تو اس پہ سیمٹ اگر آپ نہ بھی لگائیں پلسٹر نہ بھی کریں تب بھی اس کی فنچنگ بہت بہت رہی آتی ہے لہٰذا ہمیں گجرات میں اس وقت بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے ٹھیک ہے عام طور پر ہم نے دیکھا جو عام بٹے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر پورے کی پوری فیملیز جو ہیں وہاں پر کام کر رہی ہوتی ہیں باؤنڈ ہوتی ہیں کام کرنے کے اوپر آپ یہاں پر کتنے مزدور ہیں کتنے ایفیشنٹلی طریقے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے سر یہ سیمی آٹو پلانٹ ہے اس میں تقریباً آٹھ سے دس لوگوں کی ضرورت ہے میکسیمم اور اس سے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ اس میں مٹیریل تقریباً آٹومیٹکلی مکچر میں مٹیریل ریڈی ہوتا ہے اور اس کے بعد پرڈکشن ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت سے کم لوگوں کی ضرورت ہے پتھے میں تو آپ کو پتا ہے مطبع پوری فیملیز سو سو ڈیڈڈڈ سو لوگ کام پہ لگے ہوں میں ہیں اور آلیڈی ایک ایک سال کا انہوں نے ایڈوانس لیا ہوا ہے اور دو دو چار چار ہزار پر بیسٹ اپنا سلیز پہ انہوں نے رکھے ہوں میں اس پلانٹ کو آپ نے کہاں سے خریدا اور کس طرح سے انسٹال کیا یہ میں نے لاہور سے بنوایا جی اور سیمی آٹو پلانٹ اس کو بولتے ہیں اور مطبع اس کی کاسٹ تقریباً ایک سے سوا کروڑ کے قریب ہے جو اس پہ اس کی کاسٹ آ رہی ہے جو ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں جو بڑے پیمانے پر بزنس کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا یہ ان کے لیے کارامت ثابت ہو سکتا ہے فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے جی بالکل جی آپ کو پتا ہے محولیاتی الودگی کی وجہ سے جو پٹھے لگے ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ ڈے بائی ڈے کلوز کروا رہی ہے کیونکہ محولیاتی الودگی اتنی شدت سے بڑھ رہی ہے جس وجہ سے گورنمنٹ اسپیکشن لینے پر تلی ہوئی ہے کہ ان کو بند کیا جائے مطلب اس کی وجہ سے الودگی اتنی ہو رہی ہے کہ سانس لینے میں بھی لوگوں کو پرابل ہمارے ہیں اسی وجہ سے ہم یہ لیٹس ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں اس میں نہ تو کوئی ایسی الودگی کا سین ہے اور نہ ہی یہ کوئی بارش یا بارش کے سیزن میں متاثر ہوتا ہے یہ کام رکھ سکتا ہے ہماری پروڈکشن پورا سال چلتی ہے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا قیمت کیا ہے اس اینٹ کی اس کی قیمت ساڑھے دس روپے ہے اور مطلب ہم لوگ اس کی فیکٹری ریٹ پہ دے رہے ہیں اس کو جو کہ آپ جب کمپیریسن کرتے ہیں پٹھے کی اینٹ سے پٹھے کی اینٹ جب سو لگے گی تو یہ ہماری اسی سے بیاسی لگیں گی تو وہ جو اٹھارہ کا اس کا مطلب آپ نکالیں گے ٹوٹل کاسٹ تو یہ آپ کو تقریباً آٹھ روپے کی بڑھتی ہے موسیقی